اسلام علیکم ناظرین وہ کمہار کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور اسے گوھر سے تکتا رہتا اسے برطن بننے کا عمل دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا ایک دن کمہار نے اس کی مہویت دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور پوچھا بیٹا تم یہاں سے روز گزرتے ہو اور میرے پاس بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہو تم کیا دیکھتے ہو میں آپ کو برطن بناتے دیکھتا ہوں اور یہ عمل مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس سے میرے ذہن میں چند سوال پیدا ہوتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سکرات کی بات سن کر کمہار بولا یہ تو بہت اچھی بات ہے تم پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہوں آپ جو برطن بناتے ہیں اس کا خاکہ کہاں بنتا ہے اس کا خاکہ سب سے پہلے میرے ذہن میں بنتا ہے یہ سن کر سکرات جوش سے بولا میں سمجھ گیا کمہار نے حیرت سے پوچھا کیا سمجھے یہی کہ ہر چیز تخلیق سے پہلے خیال میں بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے خیال میں ہم پہلے بن چکے تھے تخلیق بعد میں ہوئے اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب آپ برطن بنا رہے ہیں تو ایسا کیا کرتے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت بنتا ہے میں اسے محبت سے بناتا ہوں میں جو بھی چیز بناتا ہوں اسے خلوص سے بناتا ہوں اور اسے بناتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کرتا ہوں تاکہ کوئی کمی کتاہی نہ رہ جائیں سکراد نے اسبات میں سر حلاتے ہوئے کہا اس کی بھی سمجھ آگئی کیونکہ بنانے والا ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا جو ہوتا ہے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اتنے عرصے سے برطن بنا رہے ہیں کوئی ایسی خوائش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو کمہار نے کہا جی ہاں بالکل خوائش تو ہے ہاں میں چاہتا ہوں کہ ایسا برطن بناوں کے دنیا اشش کر اٹھے اور پھر ویسا برطن میں کبھی نہ بنا سکوں کمہار نے حسرت سے کہا یہ سنتے ہی سکراد اچھل پڑا واہ خالق ہر بار ایسی تخلیق کرتا ہے کہ دنیا بے اختیار اشش کر اٹھے کیونکہ خالق کو پتا ہے کہ میں جو یہ انسان اس دنیا میں بھیج رہا ہوں اس جیسا کوئی اور دوبارہ نہیں آئے گا اس لئے دنیا میں آئے تمام انسان جتنے بھی موجود ہیں سب کی فیس الگ الگ ہیں ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کی جئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والے نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتی رہے اللہ حافظ